ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے پی نیوز میں ہوں مہوش مکین پیش دنبر کی کچھ اہم خبریں پہلے سرکھیوں پر ایک نظر کوپوڑا اور بڑھگام آٹھ افراد کوئے میں گر گئے دو ہلاک دین اسپتال میں داخل کوپوڑا میں کھاون نے بی بی کو گلا دبا کر قتل کر دیا علاقے میں کوہرام پی ڈی پی اقدار کے سامنے سچ بولنے کی قیمت ادا کرتی ہے محبوبہ مفتی پی ڈی پی کو سچ بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا التجہ مفتی کی پریس کانفرنس اسکول اوقات میں کوئی تبدیلی نہیں ناظمی تعلیم تصدق حسین اور فوجنے کوپوڑا میں جمہ کشمیر پولیس کے ساتھ جڑپ کی خبروں کی تردید اب خبریں تفصیل کے ساتھ ناظرین کرالپورہ کوپوڑا اور گٹلی پورہ بڑھگام میں آج دو الگ الگ دل دو سانیہ میں آٹھ افراد کوئے میں گر گئے جس میں آخری اطلاع ملنے تک دو افراد کی موت واقع ہوئی ہے جبکہ تین افراد کو بچا لیا گیا ہے جبکہ مزید تین افراد کو بچانے کے لیے رسکیو آپریشن جاری ہے تفصیلات کے مطابق رالپورہ کوپوڑا میں اس وقت ایک علمناک سانیہ پیش آیا جب پانچ افراد کوئے میں گر گئے جن میں سے دو افراد ہلاک ہو گئے جبکہ تین افراد کو بچا لیا گیا اور اسپتال میں داخل کر لیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ کوئے کی صفائی کے دوران دم گھٹنے سے بے ہوش ہو گئے تھے وہی ایک اور ایسے ہی سانیہ میں گھٹلی پورہ خانسہ بڑھگا میں تین افراد کوئے میں گر گئے تفصیلات کے مطابق مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مومنڈار والد محمد قاسمڈار اپنے گاؤں کے ٹیوویل میں حادثاتی طور پر گر گیا امجد علی اور غلام حسنوانی جب مدد کے لیے وہاں پہنچ گئے تو بدقسمتی سے بچاؤ کی کوشش کے دوران یہ دونوں افراد بیو ٹیوویل میں گر گئے جس سے علاقے میں کوہرام برپا ہوا وہی دیرگے شام پینیوز کو خانسہ ب سے یہ اطلاع ملی ہے کہ جو تین لوگ کوئے میں گر گئے تھے ان میں دو لوگوں کو مردہ حالت میں نکالا گیا وہی آخری اطلاع ملنے تک تیسرے شخص کو کوئے سے باہر نکالنے کی کوشش جاری ہے تاہم حالات کے مطابق تیسرے شخص کا بھی زندہ ہونا مشکل ہے ادھر ٹنگڈار میں ایک چونکہ دینے والے واقعے میں ایک شوہر نے مبینہ طور پر اپنی بیوی کا گلا گوٹ کر قتل کر دیا ہے پولیس بیان کے مطابق تیس سالہ عورت کو مبینہ طور پر اس کے شوہر امجد احمد مگل نے بودھ کی درمیانی رات کو ان کے گھر میں گلا دبا کر قتل کر دیا امجد احمد مگل پیشے سے ایس آر ٹی سی میں ڈرائیور بتایا جاتا ہے واقعے کے فوراں بعد پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے معاملے کی تحقیقات شروع کی ہے جو تھی بہت ہی شریف انتہائی مطلب کسی قسم کی بھی کریمڈل نہیں تھی اور دو بچے تھے اس کو اور اتنی مارے کھانے کی بات بھی مطلب ہے اگر دس دن یا پندن دن باپ کے گار میں ہم چھوڑتے تھے لہا اس کے بعد پھر اٹھ کے خود بہت اپنے بچوں میں چلیا اس کے بعد جب تنگ آگے پورا محلہ جو وہاں پہ مطلب ہے دس گار ہیں یا پندن گار ہیں آپ ان سے پوچھے ایک بار اس نے اس طرح دبارہ مطلب طریقے سے ماری اور پورا محلہ وہاں سے مطلب پولیس ریشن میں آیا اور اس کے خلافے ایک افعیار بھی درج کیا جو قوڑ میں ابھی چل رہا ہے پھر اس نے وہاں بھی مطلب ہے جب دھسب کے مارے ہوئے اور ظلم کے مارے ہوئے کوڑ میں جا کے اس کے حق میں بیان دیا کہ بھائی مطلب ہے پولیس نے کھا مہاں پلچہ دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی میرا کھاؤن فسے یا میرے بچوں سے میں علاق ہو جاؤں تو اس شخص نے مطلب ہے اس کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے آج شام کو اس کے چھوٹے بچوں سے پتا چلا کہ بھائی شام کو مطلب ہے کسٹوں کے بعد ہی جب باپ سے یہ جب آیا دن میں کہ پتا نہیں کسٹیں پہ آیا چار دنیا ہے پانچ ہے اس کے بارے میں پتا نہیں ہے کیونکہ ہم سیلیمان میں رہتے ہیں یہ وہاں پہ رہتے ہیں تو بچے سے اس نے بتایا کہ یہ کفتوں کی نماز کے بعد ہی اس نے گھلا گوڑ کے مار دیا پی ڈی پی کی صدر اور سابق وزیر آلہ محبوب مفتی کو پچیس میہ کو پارٹی کارکنوں کی حراست کی خلاف بچ بیڑا انتنگ میں احتجاج کرنے اور روڈ بلاک کرنے کے لیے مارڈل کوڈ آف کنڈکٹی کی خلاف ورزی کرنے پر ان کے خلاف ایف آئر درش ہوئی محبوب نے کہا کہ پی ڈی پی سچ بولنے کی قیمت ادا کر رہی ہے ایکسپر پوسٹ کرتے ہوئے محبوب مفتی نے کہا کہ میرے خلاف ایف آئر درش کر کے پی ڈی پی نے سچ بولنے کی قیمت ادا کر رہی ہے ہمارا احتجاج گورنمنٹ آف انڈیا کے خلاف تھا جس نے مقامی انتظامیہ کے ساتھ مل کر ووٹنگ سے پہلے سنگڑو پی ڈی پی پولنگ ایجنڈو اور کارکنوں کو حراست میں لیا وہی محبوب مفتی کے خلاف ایف آئر درش کرنے پر ان کی بیٹی التجا مفتی نے آج ایک پریس کانفرنس میں محبوب مفتی کے خلاف ایف آئر کو دم کی قرار دیا ہے التجا نے کہا کہ انتظامیہ کے ایسے ہتکنڈو سے پارٹی کو سچ بولنے سے روکا نہیں جا سکتا اور نہ ہی ہم اپنے گھٹنے ٹیکیں گے ہم یہاں سچ بولنے کے لیے آئے ہیں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ وزیر اظم نرندر موڈی اور وزیر داخلہ امیت شاہ نے پولنگ فیصد پر لوگوں کو مبارک بادی دی ہے لیکن سچا یہ ہے کہ انہوں نے پولنگ فیصد کو کم کرنے کی کوشش کی جانتے ہیں محبوبہ جی نے پرسو 25 کو پولنگ دے پر جب انتناگ میں ووٹنگ ہو رہی تھی انتناگ کلگام راجوری پون سیٹ پر تو انہیں ایک بہت بڑا پروٹیسٹ دھرنا کیا آؤٹسائید بجبہارا پولیس کیشن کانٹیکسٹ آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنا تھوڑا ضروری ہے 24 کی رات کو ہی ہمیں کالز آنے لگے جو ہمارے پارٹی کے ورکرز ہیں ینگ ینگ لڑکے پیڈی پی کے انتناگ کلگام سے جیسے نجمو ساکب ہیں آدل ڈکرو ہیں جنید ہیں اشمکام سے بہت سارے پولیس جا کے جیسے نائنٹیز میں جیپسیز میں جاتی تھی اور لوگوں کو اگوا کرتی تھی کیڈناپ کرتی تھی ویسے جو پیڈی پی کے ورکرز ہیں پولیگ ایجنٹس کو ایجنٹس ہیں پولیس وینٹ اور پکڈی مار بسترے سے ان کو اٹھایا اور تھرٹن کیا کہ آپ ہمارے ساتھ پولیس سٹیشن آؤ آپ تھانے آؤ all this happened on the night of 24 لگبک 10-12 گھنٹے پولیگ سے پہلے at the same time کیا ہوا رات میں کیسو سٹارٹ ہو گیا بچی میں کیسو ہوا دچنی پورا میں کیسو ہوا اور یہ چیز نوٹ کرنا بہت ضروری ہے کی کیسو آمی نے ان ان جگوں کیا جہاں پہ پیڈی پی کے traditional strongholds ہیں جہاں ایجنسیز یہاں کی جو لوکل ہیں CID ہو کوئی اور ہو وہ اچھی طرح سے جانتی ہے ساؤت کشمیر میں پیڈی پی کے بیسٹین strongholds کہاں کہاں ہیں جہاں ہمارے ووٹر نکلتے تو رات میں دو چیزیں یہاں کی لوکل administration نے کی سب سے پہلی چیز پیڈی پی کے جو ورکرز ہیں ان کو اگوا کیا اور یہ بولا گیا ہمیں اگلے دن کی یہ OGW ہے آپ پلیز مجھے بتائیے how dare you slander our boys our boys our پیڈی پی ورکرز these young boys they are the ones who have held the Indian flag they've kept the flag of democracy flying in Jammu and کشمیر when people find themselves so despondent and the level of alienation the gap has increased between the people of Jammu and کشمیر vis-a-vis the rest of India how dare you term our boys as OGWs رات میں ہی ہم نے start کیا جو ڈی آئی جی صاحب ہیں سب لوگ ہیں administration کے top officers ہیں مہبوبا جی tried reaching out to them personally آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بھی ایک ویڈیو ڈالا twitter پہ ہمیں کوئی response نہیں آیا administration سے تو یہ پکر دھکر start ہو گئی دو چیزیں ان نے کی پیڈی پی کے ورکرز کو اٹھایا اور آپ جانتے ہیں workers کتنا important role play کرتے ہیں to mobilize voters کیونکہ یہی جو ہمارے لڑکی ہوتے ہیں voters کو encourage کرتے ہیں mobilize کراتے ہیں اور لوگوں میں ساؤت کشمیر میں جہاں جہاں پیڈی پی کا traditional stronghold تھا وہاں لوگوں کے دلوں میں دہشت کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ vote نہیں ڈالے اور آپ خود دیکھیں ان کی against یہ FIR کرتے ہیں and how dare you pontificate about the MCC to us what have you been doing 12 گھنٹے voting سے پہلے آپ ہمارے workers کو اٹھا تے ہیں آپ ہمارے polling agents کو harass کرتے ہیں is that not violation of MCC and I want to ask the home minister I want to ask the prime minister that on one hand you applaud the people of ساؤت کشمیر انتا you say congratulations یہاں voting percentage بہت high لیکن سچائی یہ ہے کہ آپ نے voting percentage کو low کرنے کی کوشش کی جیسے آپ نے پولواما میں you played mischief آپ نے ہمارے وہاں بھی workers کو اٹھایا polling agents کو اٹھایا کیونکہ آپ جانتے ہیں PDP کے strongholds کون سے کون سے ان کو آپ نے selectively target کیا محکمت اعلیم کے director نے کہا کہ school کے اوقات میں تبدیلی کا کوئی منصوبہ نہیں ہے تصدق حسین نے کہا کہ موسم خوش گوار ہے ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے اور انہیں مضبوط بنانا ہے تاکہ وہ ہر موسم سے مقابلہ کر سکے دیریکٹر سکول آف ایڈوکیشن کشمیر نے کہا کہ جب موسم کی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوگی تو انتظام سکولوں کے اوقات میں تبدیلی کا فیصلہ کرے گی کپڑھا میں ایک آپریشن کے دوران پولیس اور فوج کے درمیان جڑپ کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے فوج نے کہا کہ آپ سے اختلافات کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا گیا ہے فوج نے واضح کیا ہے کہ پولیس اور فوج کے اہل کاروں کے درمیان کوئی جگڑا نہیں ہوا اور نہ ہی پولیس اہل کاروں کو پیٹا گیا فوج نے وضاہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک اپریشنل معاملے پر پولیس اہل کاروں اور فوج کے یونٹ کے درمیان معمول اختلافات کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا گیا ہے ناظرین اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کر خدا لائیا پینیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے دیجئے اپنی میزبان مہوش مکین کو اجازت خدا حافظ